موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لیڈ نیوز میں ہوں آپ کے بیچ مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پرمک سما چاروں پر ڈالت یوک کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے یوکوں کے خلاف اٹرو سیٹی داخل کرنے کی مانگ کرتے ہوئے ڈالت مہا سنگ کی اور سسانگلی کے اسلام پور میں انشت کالین انسن شروع کیا اس انسن میں ڈالت سماج کے یوکوں نے بڑی سنکھا میں بھاگ لیا دوشیوں پر کاروائی جب تک نہیں ہوتی تب تک نہیں ہٹنے کا من بنا لیا سرلا تحصیل کے پیٹ گاؤں میں دسویں کچھا کا چھاتر رشکیس بابر کو بیتے شکربار کے دن پانچ یوکوں نے پیٹا پیٹنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے گالی گلوز بھی کی اس ماملے کی شکایت پولیس تھانے کرنے گئے تو پولیس نے ماملہ آپس میں سلٹانے کی سلاح دے کر ماملہ درج کیے بینا واپس لوٹایا پیٹنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے گلوز بھی کی پیٹنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے گلوز بھی کی اس کے بعد دلیت سماج کے لوگ جلہ پولیس ادھک چھک کو بھی ملے لیکن انہوں نے بھی ان کی فریاد نہیں سنی تب آج گروبار سے دلیت مہا سنگ کی اور سے تحصیل کاریالے کے سامنے انشچت کالین انسن شروع کیا گیا ہے مہراشت کے سانگلی سے اسوک پوار کی ریپورٹ ہمیرپور جلے کے سمیرپور تھانا چھتر کے پندھری گاؤں میں ایک تیز رفتار کیمپر گاڑی ڈرائیبر کی لاپروہی سے انینتریت ہو کر پلٹ گئی گاڑی اتنی تیز تھی کہ وہ سڑک سے پلٹے پلٹے کھائی میں جا گری لوگوں کی چیخ پکار سن کر موقع میں پہنچے اسثانیے لوگوں نے سبھی گھائلوں کو ایمبلوینس کی مدد سے جلہ اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں ان کا علاج جاری ہے اور تین لوگوں کی نازک حالت کے چلتے انہیں کانپور ریفر کر دیا گیا اب یہ دو ایکسیڈنٹ ہو کے آئے ہیں جس میں بتاکہ کہ ان لوگ گھائل ہیں اتر پردیس کے حمیر پور سے شیو سکتی سائنی کی ریپورٹ کوریا جلے کے پوڑی تھانہ میں پلٹ مہلا نے اپنے ساتھ ہو رہے دوسکرم کی شکایت درج کرائی وہیں پولیس نے پلٹا کی شکایت درج کر آروپی سنیل کمار کو دوسکرم کے آروپ میں دھر دبوچا پلٹ مہلا نے اپنے ساتھ ہو رہے دوسکرم کا ریپورٹ پوڑی تھانے درج کرائی کی آروپی سنیل کمار مجھے اپنے پیار کے جال میں فسا کر میرے ساتھ شادی کرنے کی بات کہتے ہوئے میرے ساتھ لگ بگ ایک ورس تک شارعرک سنبند بناتا رہا جب میں نے آروپی سے شادی کرنے کی بات کہی تو اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اس نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی صدا ہوں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا آروپی نے مجھے دھوکھے میں رکھ کر پیار کے جال میں فسا کر میرے ساتھ پچھلے ایک ورس سے شارعرک سنبند بناتا رہا بہرحال پولیس نے پلٹا کی شکایت میں پولیس عدیچک کوریا کے نردیس اور ایش ڈی ایم اوپی منندرگڑ کے آدیس پر بلاتکار کا اپرات پنجیب کرت کر کے آروپی کو گرفتار کر نیائی کھیراست میں بھیج دیا چھتیس گھڑ کے کوریا سے سنجی گپتا کی ریپورٹ مو میں سپا نیتا کی گائے بجلی کے تار کی چپیٹ میں آنے سے گائے کی موت ہو گئی گسائے سپا نیتا وہ ان کے شیکروں سمرتھکوں نے بجلی کے سب اسٹیشن پر پہنچ کر توڑ پھور شروع کر دی اس کا بیروت کر رہے دو بجلی کرمیوں کو بھی جم کر مارا پیٹا گھائلوں کو جلہ اسپتال میں پولیس نے بھرتی کروایا موقع پر پولیس نے دو درجل لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر گرفتاری کے لیے ٹیم گٹھت کر دیا پورا معاملہ سرالہ کھنسی تھانا چھت کے بڑھ ہوا گودام بجلی اپکندر کا ہے گھائل و پرت بجلی کرمی نے بتایا کہ گائے مر گئی تھی جس کو لے کر ان لوگوں کا آکروس ہمارے اوپر مار پیٹ کر ختم کیا پولیس کو سوچنا دے کر مقدمہ درج کروا دیا اتر پردیس کے مو سے وینے سرواستوں کی ریپورٹ ان ناؤں میں جل نگم کے ادھکاریوں کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سرکاری یوزناؤں کو نگلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے اس کا جیتا ادھارن یہ پی جل یوزنہ ہے جس کو سرکار نے چوون لاکھ لگا کر پوری کرائی تھی اور پچیس ہزار پریواروں کو سدھ پانی دینے کا خواب دیکھا گیا تھا لیکن لاکھوں خرچ ہونے کے بعد بھی یہ پی جل یوزنہ ایک دن کے لیے بھی نہیں چلی اب ورسوں بیٹ جانے کے بعد بھی ہزاروں لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اس یوزنہ کا چوون لاکھ خرچ بھی ہو گیا اور یوزنہ آج بھی سفید ہاتھی بنی ہے جل نگم پالکہ کو دوسی مان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے چالور نہیں کرا رہی جبکہ نگر پالکہ کی مانے تو چوون لاکھ خرچ ہونے کے بعد ادھورے یوزنہ کو یہ نگر پالکہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں سرکار کے چوون لاکھ حرب کرنے کے بعد جل نگم کے عدیساسی عبینتہ کی مانے تو سرکار نے انہیں دو سو چوون لاکھ کی جگہ ماتر چوون لاکھ کی ہی دھنراسی دی تھی دروگ آباد جون آٹ ورس سات آٹ نے ایک پرکلان بنا کے ساشن پریشت کیا گیا تھا جس کی لاغت دو سو چوون لاکھ کی جگہ ماتر چوون لاکھ کی جگہ اس میں دو ٹیوبر رائزنگ میں اور پمپ ہاؤز جتران پرانی 30 کل میٹر وہ ساری کاریتن میں پرسکاری کیا تھے اس کے عباد میں ساشن سے ہمیں ماتر چوون لاکھ کی جگہ اس سے ہم نے ایک ٹیوبر اور ڈیسٹیوشن لائنگ بناتے جو اسنا کو کچھ پاٹ کو فیڈ کر لیا بھاگیت کو فیڈ کیا تھا مینویل دو جار چودہ میں ہردوئی انہوں اور برکہ وستگرام ہوا روڈ جب چوڑی ہوئی تو ہماری پائپ میں ڈیمنٹ ہو گئی اس قررن جو لاکھوٹی ہماری واحد ہو گئی انہیں ہم نے چکے اس میں چار سو ڈایا کا پائپ پرائزنگ میں کا پرستاویت تھا اتنا ڈایا اس روڈ پر پائپ ڈالا جائے گا وہ بہت ہیوی روڈ ہے تو دالنا موشکی لوگا ہمیں چھوٹا پارٹ کور کرنا ہے تو ہم نے 200 من کی ری ڈیزائن کرائی پائپ میں اور ایک پرستاو بنا لیا ہے ہمارے پاس ورس 2007 آگ میں جلو یوڈنہ کا کچھ پیسہ 19 لاکھ پر بچا ہوا ہے اگر جلاجگاری مہدہ اس پیسے سے اس یوڈنہ کے بچے ہوئے کارے کو کون کرانے کی انموٹی دے رہتے ہیں تو ہم اس یوڈنہ کو بنیشن چلی کرنا ہے نہیں نہیں روڈ بناتے ہوئے پی وڈی ویوہات سے ہماری پائپ لائن کو جلوز کیا اس کی کوئی جانکاری اس کارے لکھو نہیں جس میں یہ یوڈنہ پوری کرنا سمبھاؤ نہیں تھا لیکن سرکار کو یہ سچ بتائیں بینا پورا روپیہ خرج کرنے کے بعد جل نگم اس یوڈنہ کو پوری کرنے کے نام اور دھن مانگ رہا ہے اتر پردیس کے انناوں سے بینود نشاد کی ریپورٹ رامپور نگر چھتر میں نبابی کے سمے میں اسطح پیت ہوا رضا بلند شگر میل پچھلے کئی دسک سے بند پڑا ہے پچھلی سپا سرکار میں چینی میل دوبارہ چلانے کے نام پر سو کروڑ سے ادھیک روپے لگا کر اس کا جرنو دار بھی ہوا پھر بھی یہ چل نہیں سکا چینی میل بند ہونے سے چھتر کے کسان بدحال ہیں اور دور دراج کے چینی میلوں میں گنہ ڈالنے کو مجبور ہیں مکہ منتری عادت یوگی کہ گنہ کسانوں کی بقایہ کا بھوکتان کرنے سے کسانوں میں امید جگی تو ادیوک بیپار منڈل کی اگوائی میں جلہ ادیوک کاریالے پہنچ کر بند پڑی چینی میل کھلوانے کی مانگ کرتے ہوئے گیاپن دیا گیا جیسا میں ابھی باہر گیا تو یہ سب لوگیں کھٹیوں کر کے بیپار منڈل والے آئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ چینی میل جو ہے کافی سٹائم سے بند پڑ گیا چینی میل چروائے گیا تو دیوک بندوں جو ہوتی ہے ہر ماں اس میں جو ہے ہمیں بلایا گیا تو میں نے ان کو سب کو آشوست کر دیا کہ نیامانو سار جو کاروائی ہو گیا آپ کے ممکلم سے سب سے پہلی مانگ ہم نے ماننی راج پال مہودے سے یہ مانگ کری تھی کہ رامپور میں چینی میل شروع کرائے جائے پندرہ سال سے بند ہے لوگ رامپور کے بھکماری پر آمادہ ہیں دو بقی روٹینی کھا فکتے ہیں ان کے بچے ایڈمیشن کرانے کے لئے فیف نہیں ہیں اسکول کی ڈریف نہیں پنا سکتے ہیں بچوں کو اسکول اکورف نہیں لگا فکتے ہیں بیماری میں علاج نہیں کرتے ہیں بھکماری کی فتی ہے ہماری بیپارمنڈل کی مانگ پر راج پال مہودے اتفردے شافن نے ماننی مکھے منتجی کو یہ نردیشت کیا ہے اور ان سے یہ سفادش کی ہے کہ رامپور میں چینی میل شروع کرائی جائے اب ہم یہاں پر جلاؤ دھوک کے اندر کے مادنسوی اپاکت مہودوں کو ہم نے گیا پندیا ہم نے ان سے مانگ کی آخر کیا بجا ہے جلاؤ دھوک کے اندر اور پروسہم کے اندر اس پر لکھا ہوا ہے یہ دھوک چلوانے پر انٹریفٹیٹ کیوں نہیں ہے کیا بجا ہے چینی میل چلوانے کے لیے آج تک ایک بھی کاغذ ایک بھی لیٹر ایک بھی پریافت جلاؤ دھوک کے اندر کے اپاکت مہودوں نے آج تک پریافت نہیں کیا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دھوک نہیں چلوانا چاہتے ہیں اور اگر دھوک نہیں چلوانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پہ فتنان تڑھ کرالیں اتر پدیس کے رامپور سے سوریس کمار کی ریپورٹ جنپت سنبھل کے گنور کو توالی چھتر کے نن رولی میں دو دن پر پریم پرسنگ کے چلتے ایک سمدائے کا یوک دوسری سمدائے کی یوٹی کو بھگا کر لے گیا جس کے بعد گاؤں میں جم کر بوال ہوا معاملے کو شانت کرنے کے لیے ادھکاریوں نے گاؤں میں بھاری ماترہ میں پولیس بل تینات کر دیا بھاری پولیس کی موجودگی میں ہی دیر رات لڑکی پکش کے لوگوں نے ایک سمدائے بیسیز کے گھروں میں جم کر توڑ پھروو اور لوٹ پاٹ کی جس کے بعد سمدائے بیسیز کے لوگوں نے کسی طرح گاؤں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی معاملہ اس طرح سے ہے کہ سنبھل جلے میں گھرنو اور تھانہ انترکت ایک ناغرولی گاؤں گرولی گاؤں میں ایک محلہ ہے جو بیواہیت محلہ ہے وہ اپنے پڑوس کے رہنے والے کسی لڑکی کے ساتھ میں چلی گئی اس کے سمبند میں نو تاریت میں نو مہی میں مقدمہ قائم ہوا گناہ اور تھانے میں اب اس کے بعد لڑکی کو برامت کرنے کے لیے پولیس اپنا پریاس کر رہی ہے کل سام کو ساڑھے نو بجے رات میں کچھ لوگوں نے مل کر کے جو دوسرے سمدائے کے لوگ ہیں ان کے گھر میں توڑ پوڑ کر دی اور ایک موٹسائیکل میں بھی آگ لگا دیا یہ پانچھا گھروں میں اس طرح کی گھٹنائیں کوئی آدمی اس میں چھوٹ کسی کو نہیں لگی ہے لیکن سمپتی کا اس طرح سے نفصان کیا گیا ہے گھٹنا کی گمبھیرتہ کو سمجھتے ہوئے گھٹنا اسطل کا نرچڑ کرنے پہنچے مرادہ بار ڈی آئی جی کے سامنے ہی گرامیڈ اپنے گھروں کا سامان بھر کر گاؤں سے پلائن کرتے رہے پر کسی بھی عدیقاری نے ان گرامیڈ کو روکنے کا پیاس نہیں کیا فیلال گاؤں میں ایک سمدھائے بیسیس کا پلائن جاری اور گاؤں میں تناؤ کا محول بنا ہوا ہے بوال جیسے حالت ہیں اتر پردیس کی سنبھل سے ستیس سنگھ کی ریپورٹ انڈیا لائک جوز میں خبروں کا سفر نامہ کرتے ہیں سمات مکیش شاہی کو دیجئے ازازت فلم ملیں گے اپنی نئی خبر نمشکار لیکن چلتے چلتے اگر آپ کے پاس کوئی سمسیہ ہے یا آپ کے کوئی گھٹا گھٹیت ہوئی ہے تو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈی انڈیا لائک نیوز چینل اٹھ در ایٹ جی میل ڈاٹ کام آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لوگ ان کر سکتے ہیں www.انڈیا لائک نیوز ڈاٹ کو ڈاٹی نمشکار